دو طریقوں سے ہم کماد کی نرسری کو فیلڈ میں شفٹ کرتے ہیں اس سراغ کے اندر آپ نے دانے دار زہر اور ڈی اے پی ڈال دینی ہے نرسری ہو یا بڈ ہو آپ نے اس طریقے سے اس کو سراغ کے اندر رکھنا ہے ہر سراغ کا آپ نے ڈیر فیڈ تک فاصلہ رکھنا ہے اور دوسرا نرسری شفٹ کرنے کا یہ ہمارا فارمولہ ہے اللہ الرحمن الرحیم محمد آسم کا موقع طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستوں کچھ عرصہ پہلے میں نے دو ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایک میں میں نے یہ ارز کی تھی کہ کس طرح سے ہم کماد کی نرسری کو بغیر ٹرے کے تیار کر سکتے ہیں وہ آپ سکرین میں تھم نیل اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں نے دوسری ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ کس طرح سے ہم کماد کی پیداوار تین ہزار من پلس تک لے سکتے ہیں تو ان دونوں ویڈیو کو کمبینیٹ کر کے میں نے آج کی جو ویڈیو تیار کی ہے کیونکہ کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ نرسری تیار کیا ہے تو اس کو آگے شفٹ کس طرح کیسے کرنا ہے تو اسی کے اوپر ہماری آج کی ویڈیو ہے یہ کافی دنوں سے ہماری جو نرسری شفٹ ہو چکی ہے لیکن آج میں دوستوں کے ساتھ یہ فارمولا شیئر کرنے لگا ہوں تو دوستوں سے گزارشے کے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں جی ہاں دوستو یہ ہماری نرسری ہے جو ہم نے کماد کی تیار کی ہوئی ہے یہ تیار کرنے کا پورا فارمولا میں نے اپنے چینل کے اوپر پہلے اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کا میں لنک جو ہے وہ ابھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم نے کاشت کی ہے یہ اب ہماری نرسری تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے نکالنے سے پہلے اچھی طرح سے اس کو پانی لگا دینا ہے تاکہ تر وطر حالت میں جب آپ نکالیں گے تو جو اس کی نیچے جو بڈ اور جڑے ہیں تاکہ اس کو گلی مٹی اس کے ساتھ چمٹی رہے اور یہ پودہ شفٹ ہونے تک مر جائے نہ کیونکہ چاند گنتی کے پودے کھیت میں لگتے ہیں اور انہی پودوں کو مینج کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ نیری جو نرسری نکال رہی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین میں کہ اچھے طریقے سے کسی کھلے برطن میں آپ نے اس کو رکھتے جانا ہے تاکہ آگے کھیت میں شفٹ ہونے تاکہ کوئی بھی پودہ ڈیمیج نہ ہو تو ساری صورتحال آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اور جہاں پر شفٹ کرنا ہے وہاں تک آپ نے اس کو محفوظ طریقے سے شفٹ کرنا ہے جو ہی پلاستر کا برطن آپ کا بیج کے ساتھ بھر جائے تو آپ نے گیلی بوریاں کر کے اس کو ڈاپ دینا ہے دوستو یہ جو سکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا نرسری شفٹ کرنے کا ایک فارمولا ہے ہم جو بیٹ ہے اس کے بالکل درمیان میں ڈائی انچ کے سٹیل کے پائپ سے سراک کرتے ہیں ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر اور اسی کے اندر ہم تھوڑی سی خاد اور زہر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم جو بڈ ہوتی ہے یا جو ہمارا نرسری کا پلانٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال کر ہم انگلی کی ساتھ ہم اس کو جو مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں یہ آپ سراکھ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم بڈ رکھیں گے یا جو ہمارا پلانٹ ہے نرسری وارہ اس کو ایسے ہم رکھیں گے اور رکھ کر ہم پھر اس کے دونوں ہاتھوں سے اوپر نرم سی مٹی ڈال دیں گے اور یہ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا پلانٹ چل جاتا ہے نرسری شفٹ کرنے کا دوسرا پیٹرن آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں ہم اس میں یوں کرتے ہیں کہ زمین کو پانی لگا کر تر و تر حالت میں جو کھیلیاں ہوتی ہیں اپنی لیبر کی مدد سے ہم ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر رمبے کے ساتھ زمین کو تھوڑا سا نرم کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں کھڑا سا بناتے ہیں اور کھڑا بنا کر اس میں ہم جو ہمارا نرسری کا پلانٹ ہے اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں اور شفٹ کرنے کے فوری بعد ہم اس کو دوبارہ پھر پانی لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا پودا زمین کے ساتھ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے تو ہمارے جو زمودہ جو فارمولا ہے اس میں جو سب سے زیادہ کارگر طریقہ ہے اور ہم اس کو جو زیادہ کام جب سمجھتے ہیں اگر آپ نرسری کا پلانٹ شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے شفٹ کرنا ہے ہم اس میں ایسے کریں گے کہ دو جو کھیلیاں ہوتی ہیں اس میں پودا لگائیں گے اور جو تیسری کھیل ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے اور اس میں کام کرنے کے لیے یا گزرنے کے لیے اس طریقہ کاشت میں یہی ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ جب دو کھیلیوں کے بعد پانچ فٹ کی آپ کو سپیس مل جاتی ہے تو پھر ان دو کھیلیوں کو لیبر کی مدد سے بڑے اچھے طریقے سے ہم مینج کر لیتے ہیں اور جو دونوں کھیلیوں ہوتی ہیں اس کے جو ہمارے پلانٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر اس کو گرنے سے بچا لیتے ہیں اور جب اچھی وینٹیلیشن ہوگی اس کو دوب پڑے گی اس میں سے کھوری نکال دیں گے تو جو ہمارا کماد کا پلانٹ ہے وہ آٹومیٹک جو دس سے بارہ ٹانڈے تیار کرے گا اور انشاءاللہ جو ایک جو ہمارا گناہ ہوگا اس کا پانچ سے چھے کلو وزن نکلائے گا تو اسی ٹیکنیکل چیز کی بنا پر ہماری جو پیداوار میں برپور اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جو کماد کو ہم جس طریقے سے آکے جا کر مینج کرتے ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر آپ کو مل جائے گی وہ بھی آپ وزر کر کے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حصلہ بنا رہتا ہے اور ہم اسی طرح محنت کر کے آپ کے لئے مزید انفرمیٹیو ویڈیو تیار کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو ساتھ ہی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ اس میں ہم مزید ایک ملٹی کراپ کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو ہی وہ ویڈیو آئے تو آپ کو مل جائے تمام دوستوں کا شکریہ سلام علیکم